موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر میں ہوں آپ کا میسپان محمد عجمال جامی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیبو رحمان شامی صاحب سب سے پہلے آج کے موضوعات وزیر دفاع کا کامیاب دفاع تحریک انصاف وکٹ گرانے میں ناکام اینی ایک سو دس میں دھاندی کے الزامات مسترد سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے عثمان ڈار کی اپیل خارج کر دی نیوز لیکس پر حکومتی تحقیقاتی کمیٹی کا اچلاس وزیر داخلہ کی بریفنگ دوسری جانب پریس کونسلہ پاکستان میں حکومتی کمیٹی کے اچلاس پر غور حکومتی کمیٹی اخبار یا اس کے کارکنوں کے خلاف کارروائی یا خبر کے ذرائع معلوم کرنے کے لیے پوچھ گچ کی مجاس نہیں پریس کونسلہ پاکستان کی متفق کا قرارداد سندھ میں گورنر کی تبدیلی جسٹس ریٹائر سعیدو زماس چیدیکی کو ہی کیوں چونا گیا مولا بخچانڈیو کا مشابرت نہ کرنے پر وفاق سے شکوا ادھر ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں گرفتار سابق سینیٹر فیصل رضا آبدی زمانت پر رہا لاہور کا مور روڈ احتجاج روڈ بن گیا ڈاکٹرز کے بعد وارٹر بورڈ ملازم بھی سڑکوں پر ٹرافیک کا نظام بری طرح سے متاثر شہری خار ہو کر رہ گئے ینگ ڈاکٹرز نے امرجنسی کا بائی کارٹ ختم کر دیا لیکن مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان پنجاب حکومت کا ایکشن پندھرہ ہڑتالی ڈاکٹرز اور پانچ نرسیں بر طرف اور ناظرین پروگرام نکتہ نظر میں ہی ہم جائزہ لیں گے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد پاک امریکہ تعلقات کیا روح اختیار کریں گے اور بالخصوص جو امریکہ کے مختلف شرم میں مظاہرے ہو رہی ہیں ان کا تفسر بھی ان پر ہم کریں گے اور ساتھ بھارت میں شامی صاحب جو پانچ سو ہزار روپے کے نوٹ جو منسوخ کیے گئے اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے آج ہی کے پروگرام میں لیکن سب سے پہلے بات کریں گے ہلکہ انہیں ایک سو دس سیال کورٹ کا جہاں شامی صاحب وزیر الدفاع نے کامیابی سے دفاع کیا ہے اپنی سیٹ کا اور مفصرت کی گئی ہے اپیل جو عثمان ڈار صاحب نے سپریم کورٹ میں جمع کرائی تھی عثمان ڈار صاحب ایک بڑے سنتکار ہیں سیال کورٹ کے نوجوان ہیں انہوں نے میرے خلد پہلی بار قومی اسمبلی کا لیکن لڑا تھا خاجہ آصف کے مقابلے میں پی ٹی آئی کی طرف سے اور کوئی ستر ہزار سے زیادہ ووٹ حاصل کی اکتر ہزار تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے انتخابی عذرداری دائر کی جو قبول نہیں ہو سکتی الیکشن ٹربینزون میں جسٹس قازم قادم ملک صاحب جو تھے انہوں نے جو سپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کے حلقے میں جو عمران خان صاحب کی پیٹیشن تھی اس کو تو منظور کر لیا اور وہاں دوبارہ انتخابات ہوئے آیا صادق صاحب آیا صادق صاحب لیکن اس کو انہوں نے مسترد کر دیا اور اس میں انہوں نے تنقید کی کہ اسمان ڈار جو ہیں وہ ان کو سنجیدہ نظر نہیں آئے جرہ کرنے کے لیے مقررہ تاریخ پر وہ نہیں پہنچے وہ اپنے کسی بزنس ٹور پر چلے گئے تھے بیرون ملک تو بہرحال ان کی درخواست مسترد ہو گئی وہ اپیل لے کر سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ نے بھی ان کی اپیل خارج کر دی ہے اب یہی کہا جائے گا کہ خاجہ آصف جو ہیں ان کے حلقے میں داندلی کا الزام ثابت نہیں ہو سکا اور انہوں نے آج جس پہ جو ٹویٹ کیا ہے بڑا شکر ادا کیا ہے اللہ کا اور بڑی مصررت کا اظہار کیا ہے ہاں عمومن وہ بڑے تلش قسم کے جملے اور بڑے دلچسپ جملے لکھتے ہیں لیکن آج انہوں نے شکر بجاہ لانا ہی مناسب سمجھا اچھا سپریم کورٹ کا آپ نے ذکر کیا اب وہاں پر جو تین رکنی بینچ تھا موزد شیر جفتاق سر براہیم انہوں نے کچھ سوال جواب بھی کیے تحریک انصاف کے اسمان دار صاحب سے بھی اور ان کے وکیل بابا روان صاحب سے بھی مختصر فیصلہ آیا ہے اور اس میں جو بعد میں تفصیلی فیصلہ آئے گا اور وجوہات بیان کی جائیں گی پھر دیکھیں گے کہ کون سی بات جو تھی اسمان دار صاحب ثابت نہیں کر سکے اور کیوں ان کی اپیل مسترد ہو گئی اور قازم ملک صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ان کی درخواست کو درخور اتنا کیوں نہیں سمجھا اور ان کی کون سی بات جو ہے سپریم کورٹ نے برقرار رکھی تو عمران وسیم ہے اسلام آباس سے ہمارے ساتھ وہاں موجود تھے پوچھ لیتے ہیں ان سے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو بات انہوں نے سنی ہوگی عمران اسلام علیکم وہاں علیکم اسلام جامی تو کیا ہوا جناب آج سپریم کورٹ میں اور جو مسترد ہو گئی درخواست عثمان دار صاحب کی شامی صاحب یہ کوئی تین دن جو ہے ڈیٹیل ہیرنگ کی ہے سپریم کورٹ نے این اے ایک سو دس کے حوالے سے اور جو وکیل تھے اسمان دار کے ان کی جانب سے الزامات لگایا گئے ان ایک سو دس میں کہ اس میں کلاسک دھنڈلی ہوئی ہے یہ کہا گیا کہ جو انتخابی عملہ تھا وہ خواجہ آسد کی ساتھ ملا ہوا تھا ریٹرنگ افسر کے ساتھ بھی جو ہے وہ خواجہ آسد جو ہے وہ رابطے میں تھے جبکہ جو پریزائڈنگ افسران تھے ان کی جانب سے بھی کانٹرو فائلز کے اوپر جو ہے وہ بھرے گئے جبکہ انتخابی عملے کو چائے پہ بلانے کا الزام بھی لگایا گیا خواجہ آسد کے حوالے سے یہ جو پوائنٹ سے یہ ریز کیے گئے تھے اسمان دار کے جو وکیل تھے بابا روان کی جانب سے لیکن جب ان پوائنٹ کے اوپر عدالت نے ان سے یہ استفسار کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریٹرنگ افسر جو ہے وہ خواجہ آسد کے ساتھ ملا ہوا تھا اس میں مل کر دھاند لے کی تو ٹرائبنل میں جب آپ کا کیس چل رہا تھا تو آیا کہ آپ نے ریٹرنگ افسر کو بطور گواہ وہاں پر کٹیرے پہ بلایا اس پر جرہ کرنے کے حوالے سے کوئی درخواہ جو ہے ٹرائبنل میں ری تو ان کے وکیل کا یہی کہنا تھا کہ اس حوالے سے کوئی درخواہ جو ہے وہ ٹرائبنل میں نہیں دی گئی اسی طرح سے پریزائیڈنگ افسران کی حوالے سے بھی یہی سوال کیا گیا تو اسمان ڈار کے وکیل نے کہا کہ نہیں پریزائیڈنگ افسران کے حوالے سے بھی کسی کو جرہ کے لیے کٹیرے میں نہیں بلایا گیا جبکہ خادہ عاصف کے حوالے سے جو دوسرا معاملہ تھا کہ انہوں نے انتخابی عملے کو اپنے گھر چائے پہ بلایا تو اس حوالے سے بھی عدالت نے یہ کہا کہ آپ نے تو اس حوالے سے ٹرائبنل میں کوئی درخواہ نہیں دی بلکہ پولنگ سے پہلے جو ہے اس قسم کی درخواہ جو ہے وہ جلیل راو قسم کے جو امیدوار تھے انہوں نے ریٹرننگ افسر کو دی تھی جس پہ خادہ عاصف سے وضاحت بھی تلقی کی تھی اور اس وضاحت کے اوپر جو امیدوار تھے جلیل راو وہ مطمئن ہو رہے تھے اور اس کے بعد یہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا تھا اور مقدمے کے دور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ عدالت نہیں یہ کہا کہ آپ کے جو کلائنٹ ہیں اسمان ڈار ان کو ادم پیشی کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹرائبنل نے تیس ہزار جرمانہ بھی کیا تھا جو کہ ان کے جانب سے عدار نہیں کیا گیا اور وہ جیرہ کے لیے خود بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے لیکن جو وکیل تھے اسمان ڈار ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے ٹرائبنل سے یہ استضا کی تھی کہ ہلکے میں ڈالے گئے ووٹوں کی ویریفیکیشن کرائی جائے وہ استضاہ بھی ان کی نہیں مانی گئی جس کے جواب میں جو خادہ عاصف کے وکیل تھے ان کے جانب سے یہی کہا گیا تھا یہ جو مقدمہ ہے یہ مکمل طور پر ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں کوئی شواہد نہیں ہے کوئی بھی تحریری شواہد جو ہے وہ ٹرائبنل کے سامنے نہیں رکھے گئے کسی شخص کو جرہ کے لیے نہیں پیش کیا گیا اور خود جو اسمان ڈار تھے وہ بھی جرہ کے لیے کٹیرے میں پیش نہیں ہوئے عمران جو بیان حلفی کا معاملہ تھا پولنگ ایجنٹس کا اس میں کیا نقص نظر آیا جی بالکل وہ دس پولنگ ایجنٹس تھے جن کے بیان حلفی جو ہے اسمان ڈار نے ٹرائبنل میں جمع کرائے تھے اس کے اوپر خاجہ آصف کے وقیل نے یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ دس جو بیان حلفی پیش کیے گئے ہیں مختلف پولنگ ایجنٹس کی جانب سے یہ حرف پہ حرف ایک ہی جیسے ہیں کسی بھی بیان حلفی میں ایک لفظ بھی مختلف نہیں ہے کیا اگر ان پولنگ سٹیشن کے اوپر دھاندلی ہوئی ہے تو کیا ایک ہی انداز میں ہوئی ہے یہ کس طرح سے پوسیبل ہے کہ انہوں نے حرف بہر وہی چیز لکھی ہے جو کہ پہلے بیان حلفے میں لکھی گئی ہے اور دس میں بھی وہی لکھی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک پولنگ سٹیشن جہاں کا انہوں نے پولنگ ایجنٹ گواہ بنایا ہے وہاں پر تو تحریک انصاف ڈیٹس و ووٹوں سے جیتی ہے وہاں پر بھی داندلی کا الزام لگا دیا گیا ٹھیک ہے امران بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ یہ صرف تفصیلات خاصی دلچسپ نہیں یہ بات یہ ہے کہ جب ٹریبونل کے سامنے آپ کی درخواست جاتی ہے تو ایویڈنس سارا وہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے جب آپ اپیل پہ جاتے ہیں تو نیا ایویڈنس نہیں لا سکتے آپ صرف قانونی نقطوں پر وہ اپیل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مقدمہ ہے ابتدائی طور پر اس کی پیروی مناسب نہیں کی گئی بارال اب یہ چار حلقے جو تھے جن کا خان صاحب نے ہنگامہ اٹھایا ہوا تھا کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے اور وہاں ان کی چھاند بین کی جائے ان میں سے اب صرف ایک حلقہ رہ گیا خاجہ ساد رفیقہ یعنی پہلے ایک جو عیاض صادق صاحب کا حلقہ تھا وہاں ری پول ہو گیا پھر لودرہ سے ایک سو چبل اور بڑا ایک قریبی مقابلہ ہوا سخت مقابلہ عبدالعلیم خان صاحب میں اور عیاض صادق صاحب میں اور اس کے بعد لودرہ میں جو جہانگی طریق صاحب کا حلقہ تھا وہاں مسلم لیگ نون کا امیدوار نہیں جیتا تھا وہ صدیق صاحب جو تھے وہ جیتے تھے لیکن صدیق بلوچ لیکن وہ آزاد امیدوار تھے بعد میں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے وہاں بھی درخواست مندور ہو گئی تھی اور ری پول ہوا وہاں بلکہ ری الیکشن ہوا اور جہانگی طریق صاحب وہاں سے جیت گئے اب خاجہ آصف جو ہیں وہ ان کو کامیاب قرار دے دیا گیا اب وہ بے دھڑک جو ہے اپنی مدت پوری کر سکتے ہیں خاجہ سعاد رفیق کا حلقہ جو ہے وہ ابھی وہ سپریم کورٹ میں زیر سمات ہے اور ان خاجہ سعاد رفیق کے خلاف بھی ٹریبولر نے فیصلہ دے دیا تھا لیکن پھر انہوں نے حکم امتنائی حاصل کیا سپریم کورٹ سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر خاجہ سعاد رفیق جو ہیں وہ بھی جیت جاتے ہیں تو پھر یہ برابر کا میچ رہ جائے گا پی ٹی آئی میں اور مسلم لیگ نون میں کہ دو حلقے ان کے پاس آ گئے اور دو حلقے پاس آ گئے اور اگر خاجہ سعاد رفیق جو ہیں ان کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کا معاملہ بھی مختلف ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے پھر عثمان ڈار سے میری بات دی ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے احترام کرتے ہیں لیکن جو بھی تحقیقات ہوئیں جو اداروں کو کہا گیا کہ انگوٹوں کی شناخت کریں تو اس میں فیصلہ تو ٹھیک ہم احترام کرتے ہیں لیکن جو نادرین جس طرح سے بات کی یا الیکشن کمیشن جس طرح بات کی اسے ثابت ہوا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں اداروں کے ہاں سسٹم میں جن کی نشان دہی ہوئی اور ہماری وہی فتح ہے نہیں وہ تو ہوتی رہی کہ انہوں نے کہا جی کئی شناختی کار جالی تھے اور کئی پانٹر فائز اور نگوٹوں میں نشان جو ہیں وہ وہ ہمارے سسٹم میں تو جھول ہیں لیکن اصل میں عزیزہ مانڈار کو بھی بس گفتگو جو ہے بڑی دھیان سے کرنی چاہیے اور انہوں نے فیصلہ قبول کیا اب اگلے انتخاب کی تیاری کریں بریک لے لیتے ہیں ناظرین یہاں پر بیلکم بیک ناظرین ایک اور ہم معاملے کا ذکر کریں گے ڈان لیکس یعنی جو خبر جس کو کہا گیا لیک ہوئی اور وہ قومی سلامتی کے خلاف ہے اس پر آج جو تحقیقاتی کمیٹی حکومت میں بنائی اس کا بعض دابطہ اچلاس جس میں شامل صاحب چوہے نصار علیس خان صاحب نے جو کمیٹی کے میمبران ہیں انہیں بریفنگ دی ہے اب تک کی جو پیشرفتداروں نے کی ہے اس معاملے کی چاندبین کے لیے اس بارے میں لیکن مبینہ طور پر یہ قومی سلامتی کے خلاف ہے ہاں مبینہ طور پر یہ تصحیح بڑی لازم ہے اور میرے خیال ہے میرے ساتھ ساتھ پورے میڈیا کو نوٹ کرنا چاہیے یہ مبینہ طور پر پرنٹ میں بھی اور الیکٹرونک میڈیا میں اس میں انٹرپیٹیشن کی بہت گنجائش موجود ہے اور یہ کوئی یہ مسلمہ بات نہیں ہے کہ یہ قومی سلامتی کے خلاف تھی یعنی اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے مبینہ طور پر یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور میں بار بار پھوکت کرنا اگلا بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامباد میں پریس کانسل آف کاکستان جو اجلاس ہوا جسٹس آمر اضا خان صاحب پر بہت اعتراضات ہو رہے ہیں دراصل یہ کمیشن تو کوئی ہے نہیں یہ تو ایک کمیٹی ہے ایڈمنسٹیٹیو کمیٹی انتظامی اب ہمارے پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے خلاف ایک قرارداد لائیں گے سینٹ میں اور دیگر جماعت اسی بھی رابطہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ پیپنس پارٹی بھی اس میں ووٹ ڈال دے اور وہ وہاں منظور کر لی جائے اس قرارداد کے منظور ہونے سے اس کمیٹی کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ایک انتظامی کمیٹی ہے اور جس میں سارے لوگ سرکاری افسران ہیں خواہ وہ انٹیلیجنس اداروں کے ہوں خواہ وہ دفاعی اداروں کے ہوں خواہ وہ سیول اداروں کے ہوں یہ سارے افسران ہیں انتظامی تو اگر ان کی رپورٹ جو ہے اگر ان کا چیئرمین جو ہے کوئی بھی مقرر ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان میں سارے ہی لوگ سرکاری افسر ہیں باقی عامر رضا خان صاحب کے بارے میں میری رائے تو بالکل پہلے دن سے یہی ہے آج تک یہ ہے کہ بڑے ڈھنکے آدمی ہیں وہ اور انفلونس میں نہیں آتے ایک بات لیکن یہ جو اجلاس ہے یہ معلوم کریں گے کہ یہ فیبریکیٹڈ جب جھول ہے فیبریکیٹڈ تھی کہ صحیح خبر تھی کہ لیک ہوئی یہ جتنا آپ اس میں کریتے جائیں گے نا کریتے جائیں گے اتنا ہی یہ پیاس ہے یہ چھلکے پہ چھلکا اوزار آپ ایک تیہ اتا رہیں گے دوسری تیہ دوسری تیہ چھلکے ہی چھلکے ہوں گے یہ پیاز کی طرح کی کمیٹی ہے اور اس میں سے جو کچھ نکالنا ہے چودیر نساللی صاحب سے نکال لیں تو جب فیبریکیٹڈ ہے تو پھر کمیٹی کی ضرورتی کیا تھی اب دیکھئے پاکستان پریس کانسل کا آج اجلاس تھا ٹھیک ہے اس میں جو بلوچستان کے بڑے نامبر قانوندان ہے صلاح الدین مہنگل وہ اس کے صدر ہیں ٹھیک ہے اور تمام اس میں انیس ارکان ہے میرے خیر اور اس میں اے پی اینس سی پی اینی چار چار نمائند اور پی ایف یو جے یعنی مالکان اخبارات ایڈیٹر اور ورکنگ جنرلسٹ ان کے نمائندے ہمارے منتخب اداروں کے نمائندے اپوزشن کا نامزد کا نمائندہ حکومت کا ایچی شی کا نمائندہ سیول سوسائٹی کا نمائندہ خواتین کے اس طرح سے بھی اس کو قانون نے بقاعدہ آرڈینس کے ذریعے سے یہ جو پریس کانسل قائم کی گئی دوہزار دو میں دوہزار دو میں اور پھر اس کو قومی اسمبلی میں اس کی توصیق ہوئی اور سینٹ میں ذابطہ اخلاق جو ہے اخبارات کا وہ اس کے ذریعے سے نافذ ہوتا ہے یہ جائزہ لیتی ہے کہ کسی اخبار نے کسی ایڈیٹر نے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی تو پھر آپ کی یہ بات سننے کے بعد تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پھر most appropriate فارم ہوا بات سنے نا اب اس میں کوئی بھی شخص درخواست لے کے جا سکتا ہے حکومت بھی جا سکتی ہے کسی اخبار کے خلاف اخبار بھی جا سکتا ہے حکومت کے خلاف اور عام آدمی بھی کوئی جا سکتا ہے کسی اخبار کے خلاف کسی حکومت کے اقدام کے خلاف اب آج جو اس کا اجلاس تھا اس میں اتفاق رائے سے ہم نے یہ قرارداد منظور کی کہ بھئی یہ جو کمیٹی بنی ہے جسٹس عمر رضا خان کی کمیٹی یہ مجاز نہیں ہے اس بات کی کہ کسی اخبار سے یا اخباری کارکن سے کوئی پوچھ گچھ کرے اس معاملے میں یہ پریس کونسل کے دائرہ کار میں آتا ہے اور حیرت کی بات یہ ہے بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت نے یا اس کے کسی ادارے نے یہ معاملہ پریس کونسل کو ریفر نہیں کیا ٹھیک اس لیے ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی اخبار نویس کو یا ایڈیٹر کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا سورس آپ کو بتائے اس کمیٹی کو تو یہ کمیٹی جو ہے یہ جو بھی تحقیق کرے گی یہ اپنے دائرے میں کرے حکومت کو ٹٹو لے اس کے جو لوگ وہاں اس میٹنگ میں شریک تھے ان کو ان کی تلاشی لے جو مرضی کرے لیکن اگر یہ ہمارے طرف آئے گی ہمارے چوبے میں قدم رکھے گی ہمارے دائرے میں قدم رکھے گی تو ہم اس کو ریزسٹ کریں گے اس کو قبول نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہم اخبار کو اخبارات کو اور صحافت کو ہتھکڑیاں لگا کر اس کامیٹر کے حضور پیش نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ مجاز نہیں ہے یہ باز رہے اور وزیر داخلہ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم بار بار یہ مطالبہ کر چکے ای پی اینس کی طرف سے بھی اور سی پی اینی کی طرف سے بھی کہ بھئی یہ پریس کانسل کو ریفر کریں تاکہ معلوم ہو کہ یہ جو خبر چھپی ہے یہ ہمارے ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے قومی سلامتی کی خلاف ورزی ہے کہ نہیں ہے مگر ابھی تک انہوں نے اسے ریفر نہیں کیا ہم نے پوری قوت اور شدت کے ساتھ اپنا موقف بیان کر دیا ہے اور پوری اخباری برادری جو ہے وہ ہماری پشت پر کھڑی ہے اور یہ اس کی آواز ہے جو ہم نے بلند کی ہے اگر یہ تحقیقاتی کمیٹی بنانے کی بجائے جب معاملہ یہ سامنے آیا تو ہی اس کو جسے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ موسٹ اپروپریٹ فورم ہے کیونکہ جو آپ نے اس کی تشکیل بتائی ہے وہاں دے دیا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن یا دیگر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ خاموش ہے سب اعتبار کرتے ہیں اس فورم پر جسے پریس کنسلہ پاکستان کہتے ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ جو دابطہ اخلاق ہے جو خبر کا جائزہ ہے جو ایڈیٹر کا کنڈکٹ ہے جو ریپورٹر کا کنڈکٹ اس بارے میں جائزہ لینے کا حق ہمیں باقی حکومت اپنے اہلکاروں کے بارے میں جو کچھ کرنا چاہے جانچ پڑتا جتنی چاہے کمیٹیاں بنائے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین یہاں پر ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین اسین کا ذکر کریں گے جہاں گورنر کی تبدیلی ہوئی ہے اور ایک طویل عرصے کے بعد یعنی چودہ سال بعد اشرت علیباس صاحب رخصت ہو رہے ہیں گورنر ہاؤس سے اور جسٹس ریٹائٹ سعید و زمان صدیقی صاحب کو اب مقرر کیا گیا ہے کل صبح ساڑھے دس بجے حالف اٹھائیں گے آج رات تقریب تھی لیکن معلوم نہیں ہو سکا کیوں اسے منسوخ کیا اور پھر کل تک ڈال دیے ساڑھے دس بجے تو یہ جسٹس ریٹائٹ سعید و زمان صدیقی صاحب یہ کیوں آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے میں تو پوچھا ہوں کیوں ان کے نامی قرار کیوں نکلے مجھے تو اعتراض میں سوال پوچھ رہا ہوں اور کوئی نہیں سکتا ہے یہ تو جس کو پھر وزیر آدم فیصلہ کرے اور صدر پاکستان ان کے دمائے اتفاق ہوا ہوگا کہ سعید و زمان صدیقی صاحب کو صدر گورنر ہونا چاہیے تو گورنر ان کو نمزد کر دیا یہ جو ہمارے اشرت العباد ہیں چودہ سال انہوں نے گزارے ہیں دوزار دور سے لے کے اب تک بڑی ایک عزت آبوروں کے ساتھ گزارے اور یہ ایمکو ایم کے اور پیپلز پارٹی کے اور پروید مشہنف کے درمیان ایک رابطہ رہے کیونکہ ایمکو ایم کے نمائندے سمجھے جاتے تھے ہمارے اقتدار میں اور جب پروید مشہنف صاحب رخصت ہو گئے اور ایمکو ایم کے درمیان ایک رابطہ تھے اور جو شہری علاقے تھے ان کے انتظامی امور دیکھتے تھے یعنی ایک آپ سمجھیں کہ ان کو ایک باقاعدہ یہ حیثیت دے دی گئی تھی اتفاق رائے سے لیکن جب ایمکو ایم سے ان کا معاملہ خراب ہوا ایمکو ایم نے ان پر ادم اعتماد کا اظہار کر دیا اور پھر یہ ہمارے مصطفیٰ کمال کی جو پارٹی مصطفیٰ کمال بھی ان پر برس پڑے اور یہ پھر خود بھی تو بولے تھے اور یہ پھر ان پر بولے تھے جو مصطفیٰ کمال سے ان کی جو لڑائی شروع ہوئی اس سے ان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کیونکہ یہ ان کا بھی جو نرم لہجہ تھا وہ رخصت ہوا مصطفیٰ کمال بھی پھٹ پڑے کچھ پرسنل ہو گئے تھے غالبا اور ذاتی الزامات لگائے گئے پھر انہوں نے کہا کہ ان کے پاس دول نیشنلٹی ہے اور کامنان خان صاحب نے تو رات ہمیں اطلاع دی کہ اسی وجہ سے ان کو رخصت کیا گیا لیکن بہرحال ان کی افادیت جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی کیونکہ ایمکو ایم کی اعتماد ان کو حاصل نہیں تھا مصطفیٰ کمال ان کے خلاف تھے فاروق ستار صاحب سے بھی کوئی رابطہ ان کا نہیں تھا اور پیپلز پارٹی جو تھی اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ جو ہمارے بلاول بٹر صاحب نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ سیاست میں آئیں تو ہماری طرف آ جائیے گا اب پتہ نہیں وہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں بلکہ پیٹی نہیں بھی تو دعویٰ دے دی ہے جانا چاہیں تو ہمارے پاس بھی آئیں دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ رخصت ہوئے ہیں مناسب ہوتا کہ وہ خود اسطیفہ دے دیتے ہیں ان کو سبق دوش کیا گیا اور یعنی جو بڑا ایک اچھا کیریئر تھا ان کا چودہ سال کا اس کا اختتام جو ہے علمیہ کے طور پر ہوا اب جسٹس سعید الزمہ صدیقی صاحب ان کی عمر ماشاءاللہ 78 سال کی ہے لیکن بہرحال ایک بڑے بڑا طویل کیریئر ہے ان کا اور ایک جج کے طور پر انہوں نے اپنا بڑا نقش جمعیا ہے اور اب ایک بات دیکھیں کہ نواز شریف صاحب اپنے آپ کو ان کے زیر احسان سمجھتے ہیں کیونکہ جب جسٹس سجاد علی شاہ نے ان پر وار کرنا کی ٹھانی تھی تو اس وقت جسٹس سعید الزمہ صدیقی صاحب نے وہ سپریم کورٹ کے باقی ججوں کے ساتھ مل کر سینئر ترین ججتے تھے جسٹس اجمل میاں لیکن وہ الگ ہو گئے سارے معاملے سے تو جسٹس سعید الزمہ صدیقی صاحب نے سپریم کورٹ کو لیڈ کرتے ہوئے نوٹس جاری کیا جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سپریم کورٹ کے میں سینئرٹی جو ہے اس کے مطابق تقرر ہونا چاہیے ججوں کا چیف جسٹس کا ان کا فیصلہ انہوں نے ان پر نافذ کر دیا کہ آپ سینئر موسٹ نہیں تھے وہ جونئر ایک جج تھے اور سینئرز کو نظر انداز کر کے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا تو اب یہ ان کا جو کردار تھا اس کی جو مضبوطی تھی وہ نواز شریف صاحب کے من کو بھائی اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں جب پروید مشرف آئے اور انہوں نے ایک پی سیو نافذ کرنا چاہا تو جسٹس سعید و زمہ صدیقی صاحب نے اور ان کے باقی رفقہ نے انکار کر دیا جسٹس غریل و رحمان صاحب بھی تھے جسٹس وجی الدین بھی تھے جسٹس ناصر اسلام ظاہد بھی تھے کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے بلکہ نہ صرف حلف نہیں اٹھائیں گے بلکہ پی سیو کو غیر آئینی قرار دینے کی بھی تیاری شروع ہو گئی ان کو گھروں میں محصول کر دیا گیا سپریم کورٹ نہیں پہنچنے دیا گیا اور ان کو سبق دوش کر دیا گیا زبردستی ایک فوجی حکم نامے کے ذریعے سے جسٹس سعید و زمہ صدیقی جو ہیں اور میرا ان کا ذاتی معاملہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ میں ان سے ملا تھا یہ جب ان کی سبق دوشی تھے چند روز پہلے کی بات ہے ہمارا اس وقت ضرور دمہ پاکستان جو تھا بہت پریشر میں تھا حکومت کے اور ہمارے درپیتی حکومت کے اس کو بند کریں یا اس کے خلاف کاروائی کریں تو ہم سالگیرہ اپنی منا رہے تھے تو میں اسلام آباد میں تھا تو میرے عمر صاحب نے مجھے فون کیا بیٹے نے کہ بھئی اب تقریب کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کوشش کریں کہ صدر پاکستان تارڑ صاحب تشریف لے آئیں تاکہ کچھ نفسیاتی طور پر ہماری طاقت کا سامان ہو تو تارڑ صاحب تو اس وقت تیار نہیں ہوئے کہ انہوں نے مناسب نہیں سمجھا تو پھر میں نے کہا چلیے جسٹس صدیقی سے گزارش کرتے ہیں تو میں نے ان سے چیف جسٹس تھے تو میں نے ان سے مانگا ملاقات کا وقت انہوں نے انعائد کر دیا میں ملاقات کے لئے جب حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری تقریب میں آ جائیں تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے میں نے پابندی لگا دی ہے کہ کوئی جج کسی تقریب میں نہیں جائے گا سماجی اور سیاسی اجتماعات جو بھی ہیں تو اب میں اس کو وائلٹ نہیں کر سکتا میں معذرت خواہ ہوں یہ میری ان کی بات ہوئی لیکن ہمارے کچھ دوستوں نے ایک خبر لگا دی کہ میں نواز شریف صاحب کا ایک پیغام لے کر سعید و زمہ صدیقی صاحب سے ملا ہوں اور جو اس میں فیسٹ پیس یعنی جو پروید مشرف کا مارش اللہ ہے گویا اس کو غیر آئینی قرار دینے کی کوئی تیاری شروع ہو گئی ہے آپ والانکہ تقریب میں دعوت دینے پر ہاں جی تو وہ جو خبر لگائی اور خبر چھپی اور حکومت میں کہ بھگدر مچ گئی یا حکومت یا خبر حکومت نے چھپوائی یا خبر سے حکومت متاثر ہوئی بہرحال اس کے بعد یہ پروگرام بنایا گیا اور پھر سعید و زمہ صدیقی صاحب کو الگ کیا گیا تو جب سعید و زمہ صدیقی صاحب یہ وقلہ تحریک کے دوران یہاں آئے تھے تو ان کے اعزاز میں تقریب ہوئی تو انہوں نے خود بھی یہ واقعہ بیان کیا مجھے دیکھ کر اور پھر میں نے تو ایک ان سے لیکن وہ بڑے ایک باعصول شخص ہیں بڑی صاف زندگی گزاری ہے تو نواز شریف صاحب سمجھتے پہلے ان کو صدارتی امیدوار بنایا تھا انہوں نے زنداری صاحب کے مقابلے میں اور حالانکہ مسلم لیگ نون کے وہ رکن نہیں ہے جعوید حاشمی صاحب زنداری صاحب کے مقابلے میں صدارتی الیکشن لڑنا چاہتے تھے لیکن نواز شریف صاحب نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا اس سے بھی وہ ناراضگی ان کے گاٹھ جو پڑی دل میں کوئی ایک وجہ یہ بھی تھی اور سعید الزمہ صدیقی صاحب کو ٹکٹ دیا اور اب بھی میں رہا ہے انہوں نے سمجھا کہ جو ان کی خدمات ہیں ان کی تھوڑا سا اعتراف ان کا کرنا چاہیے اور اگرچہ اس وقت وہ کافی بزرگ ہو چکے ہیں لیکن ہمارے جو سرطاج جزیز صاحب بھی تو ہیں ان سے بزرگ ہیں قائم علی شاہ صاحب بھی ہیں قائم علی شاہ صاحب ان سے تو کہیں بزرگ تھے قائم علی شاہ صاحب یاد ہے کہ چانڈیو صاحب شکفہ کریں ہمارے ہاں تو چانڈیو صاحب کو یہ دوسرے لوگوں کو باتیں کرنے کا ڈائریا ہو چکا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے گورنر کی اپائنٹمنٹ وفاقی حکومت جو ہے اس کی ثوابدید پر ہے اس پہ صوبائی حکومت کا کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن ہمیں جو یہ غیر محتاط تفسریں اور غیر محتاط باتیں جو ہیں کبھی وقت آئے گا کہ یہ بھی ذابطہ اخلاق نافذ کیا جائے کہ صوبائی حکومت کے حدود کیا ہے صوبائی وزیروں کو کیا گفتگو کرنی چاہیے وفاقی وزیروں کو کیا گفتگو کرنی چاہیے یعنی یہ کہ ہماری حکومتیں جو ہیں آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں ان میں تو کچھ ان کو کوئی عذاب کا خیال رکھنے چاہیے ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین یہاں پر ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین لاہور کا ذکر کریں گے کیونکہ لاہور کا ماروڈ احتجاج روڈ بن گیا ہے لیکن اس سے پہلے فیصل عزا عبدی صاحب کی جھلک بھی دکھائی دیا ہمیں رہا ہو گئے زمانت پر اور کر رہے تھے آپ کو ناحق قتل ہوا تو اس کو جنازہ جو ہیں مزارق قائد سے اٹھائیں گے اور شکوا کریں گے قائد کی روح سے اب مجھے تو اس وقت ان کے مقدمے کے حقائق یوں ہیں ان کا معلوم نہیں ہے لیکن مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ اپنی کلاشنکوف کا لیسنس دکھا دیں تو رہا ہی ان کی ہو جائے گی اب زمانت پر رہا ہو گئے ہیں تو اس کا مطبع یہ ہے کہ ان کے پاس جو اصلہ تھا وہ لیسنس یایا تھا دیکھیں فیصل رضا عبدی صاحب جو ہیں ان کے معاملات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے سابق سینیٹر بھی ہیں سابق سینیٹر ہیں اور یہ جو فرقہ ورانہ معاملات ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح جائزہ لے کر معلومات کو جانچ پرک کر پھر کوئی کاروائی کرنی چاہیے کچھے پکی باتوں میں کچھے پکے طریقے سے لوگوں کو مردے ارزام نہیں ٹھہرانا چاہیے اور فیصل رضا عبدی صاحب بہت خستہ حال تھے ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی اور ہم ان کے درد میں اور ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور ان کی شخصیت کا یہ تقاضہ ہے کہ ان کا احترام کیا جائے اور ان کے ساتھ احتیاط سے معاملہ کیا جائے آپ یہ ماروڑ پر کیا احتیاط کیجئے یہاں پر تو ہم نے دکٹرز بھی جو اودم مچا رکھا ہے ہم نے کل اس پر صدائے احتجاج بلند کی تھی اور حکومت کو جنجوڑا تھا تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ کچھ حکومت بیدار ہوئی ہے اور آج اس نے کاروائی کی ہے پندرہ ہرتالی دکٹرز اور پائنرز ہیں اب اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ڈاکٹروں کا کوئی ایسا مطالبہ ہے جو مانا تھا حکومت نے وعدہ کیا تھا اور اس پہ عمل نہیں ہوا تو عمل ہونا چاہیے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہسپتالوں میں ہرتالے کرنا اس کو تو کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جائے یہ ایک دھڑا ہے یہ وائی ڈی اے کا ویسے کام ہی دھڑا ہے جو یہ کام کرے گا اسے برطرف کیا جائے گا اس کو یہ مریضوں کی جان سے کھیلنا اور پھر سڑکوں پہ آکے لوگوں کی زندگی عذاب کرنا اس کا کوئی حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا اور اب آپ یہ دیکھیں آپ تو مال روڈ پر ہر روز کوئی دھڑنا ہوتا ہے حالانکہ ہائی کورٹ حکم دے چکی ہے کہ آپ یہاں جلوس نہیں نکال سکتے دھڑنا نہیں دے سکتے پنجاب حکومت کو چاہیے کہ ایک اسی طریقے کا کورنر کوئی میدان جو ہے وہ کر دے نامزد کر دے جس طرح اسلام آباد میں ہوا ہے جو پریڈ گراؤنڈ ہے ایک تو آپ دیکھیں جو پریس کلپ کے باہر دنیا کا جہان کی احتجاج کرنے والے آ جاتے اور ہمیں اپنے یہاں دفتر میں آنے کا موقع نہیں ملتا تو ایک جگہ مخصوص کر دی جائے کوئی پارک جہاں لوگ احتجاج کے لیے آئیں اور پھر حکومتی شخص کو جا کے ان کا احتجاج سن لے اور ان کی باتیں جو ماننے کے قابل ہو ان پر غور کریں اور دیکھیں سننے آج ایک واسہ کے ملازم بھی شاید وارٹر بورڈ کے وہ کہتے ہیں کانٹریکٹ پہ تھے وہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا آپ کو احتجاج کا حق اس طرح نہیں ہے کہ آپ دوسرے چہریوں کی زندگی جیرن کر دیں ان کے بنیادی حقوق جو ہیں ان سے آپ ان کو ختم کر دیں پنجاب حکومت کو بلکہ ہر حکومت کو یہ حد مقرر کرنی چاہیے اپنی رٹ جاری کرنی چاہیے اور جو لوگ حد سے بڑے ان کے ساتھ نبٹنا چاہیے پوری طاقت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ اب یہ بتائیں کہ بھارت میں پانچ سو اور ہزار روپے کے نوٹ جو ہیں انہیں منسوخ کر دیا گیا کہا گیا کہ بھاریہ بینکوں میں جمع کر رہیہ نئے نوٹ جلد جاری کر دیا دیکھیں نریندر موڈی جو ہیں ایک ان کے بارے میں آپ جو کچھ بھی کہیں وہ جتی ستی آدمی ہیں یعنی ان کی کوئی شادی نہیں ہوئی ان کا کوئی بچہ نہیں ہے ایک شادی ہوئی تھی وہ بیوی بچاری اپنے گھر کو رو رہی بیٹھی رو رہی ہے ان کے ساتھ قطع تعلق ہے اور ایک ان کی شہرت جو ہے ایک دیانت دار شخص کی ہے اور انہوں نے کرپشن کے خلاف ایک کہتے ہیں سرجیکل سٹائک کی ہے اچانک فیصلہ کیا کہ ایک ہزار اور پانچ سو کے نوٹ جو ہیں وہ منسوخ ہو جائیں گے آج رات سے اتنا اچانک کہ جو کیبنٹ میٹنگ تھی وہاں بیٹھے وزراء کو بھی علم نہیں تھا اور ان کے موبائل فن باہر اکھوالی گئے تھے تاکہ خبر لیکھنا ہو سکے ان کو بتایا ہے فیصلہ کیبنٹ میں ہوا نا اب اس کے بعد انہوں نے ایڈریس کیا ہے اسی دن وہ منسوخ ہو گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تجوریوں میں کروڑوں روپے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں بلیک منی اس کا پتہ چلایا جائے گا جو لوگ اس نوٹوں کو بدلوانے کے لیے پہنچیں گے ان کا سراغ مل جائے گا ان کی دولت کا دوسرا ایک بات انہوں نے اور یہ کہی کہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہے ٹیررزم ہے الزام لگایا ہے پاکستان پر بھی کہ جناب یہ جالی نوٹ چھپوا کے ہمارے ملک میں تقسیم کیے جاتے ہیں ہر سال ستر کروڑ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب نوٹ ایسے بنا جائیں گے ایک ہزار روپے کے دو ہزار روپے کے بھی جو نقل نہ ہو سکے جن کی تو اب اگر یہ وہاں ان کو ظلام لگا رہے ہیں تو ہمارے ہاں بھی وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہوں گے پھر اس کا مطلب ہے تو ہمیں بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے اور کالے دھن کے خلاف کو ہمیں بھی ڈنڈا اٹھانا چاہیے ابھی تو دیکھئے یہ جو پراپرٹی کا معاملہ ہے ابھی تو خبر آئی کہ جناب پلاٹ جو تین پرسنٹ اس پہ دے دیں گے ٹیکس تو پراپرٹی والا معاملہ دھن سفید ہو جائے گا اور پراپرٹی کا کاروبار جو بیٹھ گیا ہے وہ اٹھ جائے گا ایک طرف تو مگر یہاں بھی کوئی منصوبہ بنانا چاہیے کہ حکومت جو ہے کرپ لوگوں کے دولت جو ہے اس کو لگام دے اس کو قید کرے اس کو محصول کرے اور ناظرین سے ہمیں اجازت لینا پڑے گی پھلیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ